دوستو اس وقت آپ کو یوٹیو پر بہت سے سوڈو مورخین دیکھنے کو ملتے ہیں یہ خود کو ایسے ذہین افراد کے طور پر پیش کرتے ہیں جیسے انہوں نے موضوع کے متعلق تمام تحقیقات مکمل کر لی ہو لیکن ان کی باتیں بلکل احمقانہ، بے بنیاد اور بےہودہ دلائل پر مشتمل ہوتی ہیں جن کا تعلق حقائق سے کسی طور نہیں ہوتا سوشل میڈیا پر ایک خاص ویڈیو وائرل ہے جس میں ان میں سے ایک سوڈو مورخ کو دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں وہ انیس سو سنتالیس میں صوبہ پنجاب کی تقسیم پر بات کر رہا ہے اور یہ بات ایک ایسے پوڈکاسٹ میں کی گئی جس کی مزمانی ایک ایسے فرد نے کی تھی جو خود کو مزہیہ اداکار قرار دیتا ہے مگر ستم زریفی دیکھئے کہ یہ مزہیہ مزہنگار نہ تو مزہ میں ماہر ہے اور نہ ہی تاریخ سے واقف ہے میرے لائے یہ ویڈیو کے مواد کا جائزہ لیتے ہیں اس سیرو مورخ کے مطابق پنجاب کی تقسیم چار افراد کی وجہ سے ہوئی نہرو، بٹیل، مانٹ بیٹن اور جنہ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم ہندوستانی رہنماؤں جیسے تارہ سنگھ اور نہرو کی وجہ سے ہوئی حالانکہ جنہ نے سکھوں کو ہندوستان کی پیشکش کے مقابلے میں زیادہ خودمختاری کی پیشکش کی تھی مسلم لیگ نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کی مخالفت کی اور کانگریس نے اس کی حمایت کی تھی 1946 کے انتخابات میں سکھ اور ہندو ایمپیز نے مذہبی تقسیم کے حق میں ووٹ دیا جبکہ مسلمان ایمپیز نے متحدہ صوبوں کے حق میں ووٹ دیا تھا مسلم لیگ کو پنجاب کی تقسیم کو قبول کرنے پر مجبور ہونے کے بعد بھی انہوں نے جو نقشہ پیش کیا اس میں تمام نسلی پنجابی علاقے شامل تھے جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے لیکن انگریزوں نے ایک ایسی سازش تیار کی کہ نسلی پنجابی دونوں طرف پڑ گئے کانگریس اور برطانوی راج جیسے حقیقی مجرموں کے بجائے مسلم لیگ اور جناح کو پنجاب کی رہدگی کا ذمہ دار ٹھہرانا ایک مزاق کے سوا کچھ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے مشرقی پنجاب اور اس کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا بھارت نے سکھ مذہب کو اس کے مذہبی حیثیت سے چھین لیا اور اسے ہندومت کا ایک فرقہ قرار دے دیا یعنی ہندوستانی آئین کے مطابق سکھ ہندو ہیں نہ کہ کوئی خاص مذہبی گروہ یکم نومر انیس سو سٹھٹھ کو ہندوستان نے پنجاب کو زبان کی بنیاد پر زیادہ تر ہندی بولنے والی ریاست ہریانہ اور نئی بنیادی طور پر پنجابی بولنے والی ریاست پنجاب میں تقسیم کر دیا اس دوران شمالی ازلا کو ہماچل پردیش میں منتقل کر دیا گیا پنجاب جسے ہندوستان نے انیس سو سنتالیس میں لیا تین ریاستوں میں بٹ گیا جبکہ آئی ایس پر ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے دوران جنہ نے سکھوں سے کیا وعدہ کیا تھا سب سے پہلے اور سب سے اہم بات جنہ نے سکھ مذہب کو سکھوں کا ایک منفرد خصوصی مذہب تسلیم کیا تھا انہوں نے ان سے خودمختار سکھ ہوملینڈ متوازی پارلیمنٹ اور یہاں تک کے فوجی فورس کا وعدہ کیا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یوٹیوب پر یہ سورم اور رخین کیا کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ برطانوی راج کے تحت یہ ہندوستانی قیادت ہی تھی جس نے پنجاب کی تقسیم پر زور دیا جبکہ جنہ ان کے ایجنڈے کے خلاف کھڑے تھے